آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیوبر کلاوسز کے بارے میں ٹیوبر کلاوسز جسے کہ عام سبان میں ٹی بی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ خاص قسم کے بکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر بکٹیریا کی بات کی جائے کیونکہ وہ کونسا بکٹیریا ہے تو اس کا نام ہے مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کلاوسز اب یہ جو بکٹیریا ہے مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کلاوسز زیادہ تر یہ اٹیک کرتا ہے لنگس کے اوپر یعنی کہ پھپڑوں کے اوپر یعنی کہ جو ٹی بی ہے اس میں زیادہ تر کیا انفیکٹ ہوتے ہیں ہمارے لنگس یعنی کہ پھپڑے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوبر کلاوسز میں باڈی کے اور مختلف حصے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ میڈل ائر دکھائے ہو ہے کہ یہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں بون سپائن یعنی کہ اگر جو ہماری ہڈیاں ہے یا ہماری جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے علاوہ مسلز وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں لیور سپلین اور سپلین جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سٹرکچر موجود ہے جو کہ ہمارے دیجسٹیف سسٹم کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس سپلین کہا جاتا ہے جسے اردو میں تیلی بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیڈنی گردہ ہے اس کے اوپر کیاپ کی طرح کا سٹرکچر جسے کہ ایڈرینل گلینڈ کہا جاتا ہے تو ٹیوبر کلاوسس میں ایڈرینل گلینڈ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں یوریٹر افیکٹ ہو سکتا ہے یوریٹر وہ ٹیوب کی طرح کا سٹرکچر ہے جس میں سے یورین پاس ہوتا ہے کیڈنی سے بلیڈر تک اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ افیکٹ کر سکتا ہے ہماری انٹسٹائن کو ہماری آنتوں کو اس کے علاوہ ہمارا سنٹرل نروس سسٹم کو اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارا جو برین ہے دماغ ہے اور برین کے نیچے سوری ہم دیکھتے ہیں کہ برین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خاص قسم کی لیئرز ہوتی ہیں جنہیں کے مننجز کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا سنٹرل نروس سسٹم میں ہمارے دماغ کو اور ان لیئرز کو جنہیں کے مننجز کہا جاتا ہے اس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں سمٹمز کی کہ ٹیوبر کلونسس اگر کسی کو ہو جائے ٹی بی ہو جائے تو پھر کیسی علامات چاہر ہوتی ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا خانسی ہونی سٹارٹ ہو جائے گی کفنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب جب خانسی ہوتی ہے تو وہ نارمل نہیں ہوتی بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے ساتھ میں خانسی کے ساتھ اس میں بلڈ آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور سمٹم کی بات کریں فیور ہوتا ہے یعنی کہ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو بخار ہو گیا تو اس کو کیا سٹارٹ ہو جائے گی تھکاوت ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ فٹیگ ہو جائے گی اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے کار سمٹم یہ ہے کہ چلز ہوتے ہیں یعنی کہ سردی لگنی سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ لوس ہوتا ہے یعنی کہ وزن کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم ٹیوبر کلاوسز کے اور سمٹمز کی بات کریں یعنی ٹی بی کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹی بی ہو جائے تو اس سے اور کیا کیا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں نائٹ سویٹس ہوتے ہیں یعنی کہ رات میں پسینہ آئے گا تھنڈے پسینے آتے ہیں ساتھ میں جیسے کہ ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ جو ٹیوبر کلاوسز ہے وہ زیادہ تر ہمارے لنگز کو یعنی کہ ہمارے پھپڑوں کو افیکٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے چیسٹ پین یعنی کہ سینے میں درد ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں ان کی بھوک ہو جائے گی یعنی کہ انہیں بھوک نہیں لگے گی اب اگر ہم ٹی بی کے پیشنٹس کی بات کریں کہ زیادہ تر جو ٹی بی کے پیشنٹس ہیں ان کے علاج کے لیے خاص قسم کے ہسپٹل بنائے جاتے ہیں جنہیں کے سینیٹوریم کہا جاتے ہیں اب یہ جو سینیٹوریم بھی یہ زیادہ تر ہلی ایریالز میں بنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فریش ائر مل سکے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹی بی ہے ٹیوبر کلاوسز اس کی وجہ کیا ہے بکٹیریا تو انہیں جو میڈیسنز دی جاتی ہیں وہ انٹی بائیٹک انٹی بینز اگینسٹ بائیٹک بکٹیریا یعنی کہ انٹی بائیٹکس دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں اور اگر ان میڈیسنز کا ہم دورانیاں دیکھیں کہ تقریباً کتنے عرصے کے لیے دی جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً نو ماہ کے لیے انہیں یہ دوائیاں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسنز دی جاتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے دسکس کیا ٹیوبر کلاوسز کے بارے میں